موسیقی اسی سے بیک ڈور رابطے کیے الزام نہ لگاؤ ثبوت لاؤ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تنقید کرنے والوں پر واضح کر دیا سما سے خصوصی گفتگو میں کہا فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے پرائے مہربانی اپنے پیسلوں پر اپنی سوچ پر نظر سانی کیجئے حکومت کی خاطر نہیں پاکستان ریاست کی مفادات جو ہیں ان کو سامنے رسلیے حالات کو سمجھو رویہ بدلو شاہ محمود قریشی کا پی ڈی ایم کو مشورہ کہا فوج کو سیاست میں گھسیٹنے سے بھارت اور پاکستان دشمنوں کو فائدہ ہوگا وزیر داخلہ نے ترجمان پاک فوج کے بیان کو سچا ہی قرار دیا صاف صاف کہہ دیا منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو موکی کھانا پڑے گی وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے فون کریں کوئی بڑا فون نہیں کر رہا اور یہ بڑوں کو فون کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا بیان سچائی پہ منصر ہے اور یہ جو منفی پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور جو منفی سیاست کر رہے ہیں ان کو موکی کھانی پڑے گی چھوٹا چور جیل میں بڑے کو اینارو یہی تو ظلم کا نظام ہے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک گائے بحیث چوری کرنے سے نہیں وزیر اعظم کی چوری سے تباہ ہوتا ہے لوگوں پر اربوں روپے کے کیسز ہیں اور کہتے ہیں اینارو دے دو مولانا فضل ریمان صاحب کے صحت جہاں تک نیب ہے ان کا کوشش تو کب سے چل رہا ہے اور ان میں حمد ہے تو گرفتار کرے مولانا سے ملاقات پھر نیب کو مولانا کی گرفتاری کا چیلنج دے دیا بلاول بھٹو کا صدارتی ریفرنس عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان بولے اوپن بیلٹ میں بھی حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے جیالے چیرمن کا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے اتفاق بولے راول پنڈی جانا ہے یا اسلام آباد مشاورت کر لی پنڈی پہنچنے سے پہلے ہی طاقت سب کو نظر آ جائے گی یہ لانگ ماہ شروع ہو جائے گا تو پنڈی پہنچنے سے بہت ہی پہلے ہمارا تعداد اور ہمارا قوت اور طاقت سب کو نظر آئے بھارت کی دہشتگردی بے نقاب کر دی اب دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتا میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں عالمی برادری ہمارے شواہد کی تذیق کر رہی ہے پاک فوج نے ایسار کی مثال بھی قائم کر دی چینی لبریشن آرمی نے ملنے والی ویکسین فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو اتیہ کر دی محمد علی صدپارہ کو بھی اخراج تحسین کہا دعا ہے وہ خیریت سے واپس آ جائیں سیکیورٹی فوسز نے سند اسمبلی کو بچا لیا کراچی میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا شاہ لطیف ٹاؤن میں حساسے داروں اور سی ٹی ڈی کا آپریشن ایک دہشتگرد حلاق پانچ گرفتار گولیوں کی تڑ تڑا ہاتھ اور گرنیڈ حملوں سے علاقہ گونچتا رہا گرفتار دہشتگردوں سے خودکش جاکٹس اور بارود سے بھرا رکشتہ برامر وزیر اقتلات سندھ کہتے ہیں ملک دشمن نیٹورک کا تعلق راہ سے ہے آئی جی سندھ نے بتایا سلیپ اور سیلز پکڑ رہے ہیں اسلام آباد میں مکلہ کا اپنے ہی گھر پر حملہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں چیمبر کیوں گرائے کالے کوٹ والوں نے ہائی کوٹ پر دھاوہ بول دیا چیف جاسٹس آتھر منولا کو دن بھر یار غمال بنائے رکھا چیمبر میں توڑ پھوڑ کی چیف جاسٹس آف پاکستان کے بلاوے پر بھی وکیل نہ مانے عدالت غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دی گئیں ڈیسٹر ایک بار کے صدر سی ڈی اے کو بھی دھمکانے لگے سینٹ الیکشن پر صدارتی آرڈننس عدالتی رائے سے مشروط نہ ہوتا تو کلدم قرار دے دیتے چیف جاسٹس سپریم کورٹ کے واضح ریمارکس ریزر ابانی سے پوچھ لیا کہ شفافیت کے لیے اوپن بیلٹنگ میں آخر مسئلہ کیا ہے جیال رہنمہ بولے شفافیت کے خلاف نہیں لیکن سوال الیکشن کے انعقاد کا ہے آرڈننس کے خلاف جے یو آئی کی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور ایٹ آنی جنرل کو نوٹس جاری قومی اسمبلی اجلاس میں ہنگا مار آئی کس نے کی تحقیقات میں اہم پیش رافت اسپیکر اسد قیسر نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نویت قمر پی ٹی آئی کے عطاولہ اور نون لیگ کے حامد حمید کو نوٹس جاری کر دیئے اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ ایوان کا محول خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی ٹک ٹاک کا جنون ایک اور ہالناک حادثے کی وجہ بن گیا لاہور میں ٹرافک حادثے میں تین دوست جان سے گئے حادثہ ٹک ٹاک ویڈیو کے لیے رکشے کا پیہ اٹھا کر چلانے کی کوشش میں ہوا ڈرائیور شاہ زیب کو گرفتار کر لیا گیا ویڈیو جہاں بحق ہونے والا مصطفیٰ بنا رہا تھا کراچی میں شارع فیصل پر فائرنگ سے دو بھائی جان سے گئے جائے بخوا سے گولیوں کے آٹھ خول برامت پولیس نے ذاتی دشمنی کا شبہ ظاہر کر دیا بتایا مقتولین پر بھی کئی مقدمات درج ہیں دس سال میں بھی دل نہ بدلے فیصل آباد میں سسرالیوں نے پسند کی شادی کرنے والے داماد کی جان لے لی صفاق ملزمان نے مقتول کو باندھا کل ہاریوں کے وار سے پہلے ٹانگیں اور بازو کاٹے پھر قتل کر دیا پولس کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے چوروں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا راولپنڈی میں کیا نیجی بینک کا صفایہ دیڑ کروڑ اپے نخدی اور لوکرز میں موجود زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے بارداد کے دوران بینک کا الارم سسٹم خاموش رہا اندیکھا پاکستان میں ملیے مستون کے سٹرانگ کٹ سے بارہ سال کا ازہر داتوں سے سریعہ مردے سمنٹ کے بلوکس توڑ دے سینہ فولاد ایسا ٹیلنٹ جسے دنیا نے سراحا لیکن اس جدد و جہود کی کہاری میں بہت سارا درب بھی ہے فارا کنٹری میں اپنے سبز لالی پرچم کو فارا کنٹری میں اٹھا لیتا ہے لوگ تالیاں بجاتے ہیں یہ پاکستان کنٹری سے یہ بند آیا ہے اور اس نے ہمیزنگ پر فرمز کیا ہے وہ بندہ بہت زد ملد ہے بندہ بہت خوش ہو جات درواں پر اور مجھے اتنا خوشی ہوا اور زیور کو بیتنا خوشی ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں موسیقی